ہی گائز بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو پسنے شیئر بھی کیجئے گا سو گائز آج کافی دنوں کے بعد میں کل سکین کیر کی ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ ہے ان کا فائنل لک فائنل لک سے مطلب ہے کہ آفٹر دا سروس ان کی یہ ویڈیو ہے ابھی میں آپ کو پہلے دکھاؤں گی کہ ان کا بیفور لک کیسے تھا ابھی سب سے پہلے تو آپ کو میں بتا رہی ہوں بلیچ کا پروسیس جو کہ میں بہت دفعہ بہت بہت دفعہ بتا چکی ہوں لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے آپ سب لوگ سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کیجئے گا سب سے پہلے تو میں یوز کر رہی ہوں سوفٹ اچ کی بلیچ بلیچ کے ساتھ میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں سوفٹ اچ کا ہی وائٹنگ پاوڈر مائلڈ ہے اس بلیچ یہ دیکھیں آپ لوگ کو دکھ بھی رہی ہوگی ساتھ ہی ساتھ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے سوٹنگ لوشن سکن پالش سویس کی اور سلکی کا ٹوینٹی وائلیوم ہم لوگ کونٹیٹی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کونٹیٹی کتنی میں نے لی ہے جتنی مجھے نید ہے فیس کے لیے اتنی ہی لی ہے اور سکن کے اکورڈنگ ہم لوگ یہ بلیچ بنا رہے ہیں انیس بیوٹی پالر تارک روڈ جو کہ میرا اپنا خود کا سالون ہے آپ لوگ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو ڈسکاؤنٹ آفرز بھی اویل ہوں گی کافی ساری کیونکہ آپ سب لوگ میرے یوٹیوب فیلمی سے آئیں گے سو غائز یہ ہے دیکھیں ان کا بیفور لوگ یہ کافی سال ہو گئے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کروایا اور یہ اپنا سکن کیر کے بھی خیال نہیں رکھتی کیونکہ ظاہر ہے کچھ ورک ایسے ہوتے ہیں کام ایسا ہوتا ہے نہیں اکسل لگیاں خیال رکھ پاتی تو خیر ہم لوگ نے سوچا کہ چلیں ان کا آج ہمیں ایک اچھا سا سکن کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جبکہ یہ میری بہت پرانی کلائن تھے بہت بہت پرانی کلائن تھے اور کافی عرصے سے میں ان کو بول رہی تھی کہ کچھ کروا لیں بہت انہوں نے نہیں کروایا لیکن اس درمہ میں نے کا نئی آشتہ میں کر دوں گی آپ کا فیشل کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ورک ہے پھر دیکھنے سے ایک فیل ہوتا ہے کہ اب اپنے سن کا خیال رکھیں تو پھر ہمیں بھی دیکھ کے اچھا لگتا ہے ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے ان کی فیشل پر بلیچ اپلائے کر دی ہے اور بلیچ کو اچھی طریقے سے اپلائے کرنا ہے آنکھوں سے دور رکھنا ہے کہ آنکھوں کی زیادہ قریب نہ آ جائے اور جہاں جہاں سے ہم لوگوں نے ہلکا سا سپیس دیا ہے وہاں وہاں سپیس رکھنا ضروری ہوتا ہے کافی زیادہ اور اب ہم لوگوں نے یہی بلیچ کو نیک پہ کور کرنا ہے فرنٹ پہ کور کرنا ہے ہاف اور ہاف بیک پہ کور کریں گے جاتا کہ ایکویل لوک لگے اگر ہم صرف فیس کو گروہ کرنے میں لگ جائیں گے نیک کو چھوڑ دیں گے تو بہت برا لگتا ہے ٹو ٹون لگتا ہے ایک سو لوگ میک اپ بھی ایسی کر لاتے ہیں فیس پہ اتنا بھر بھر کے میک اپ کیا بہتا ہے اور نیک چھوڑ دیتا ہے تو یہ چیز بہت بہت غلط ہوتی ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگ کی اچھی طرقے سے بلیچ لگ چکی ہو کتنی خوش ہو رہی ہیں یہ کیونکہ زیادہ اتنے عرصے بعد ان کا ایک ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے سکن کیر کا اور یہ اس کو ہم لوگ چھوڑیں گے تقریب 15 to 18 منٹ منٹس تک اچھی طرقے سے اس کو ہم لوگوں نے چھوڑنا ہے بلیچ کو اور پھر 10 منٹ بعد ہم لوگ چیکس کے پاس سے اس کو ریموو کریں گے کیونکہ شیکس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ سینسیٹیف پارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے لوگ کوئی پرابلم ہو وہاں سے آپ لوگ پہلے ہی ریموو کر دیں اور پھر 5 to 7 منٹ کے بعد آپ لوگ پورے فیس سے ریموو کر دیں چک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے چک کرنا ہے کہ بلیچ جو ہے وہ ٹھیک سے اس کا پروسس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اگر نہیں ہوا تو ہم تھوڑا سا اور اس کو چھوڑیں گے اگر ہو گیا ہے تو ایک آت منٹ میں ہم لوگ اس کو ریموو کر دیں گے ریموو آپ دیکھیں ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور ریموو کرنے کے ساتھ ساتھ ہی سکن کتنی اچھی لگ رہی ہے ساف لگ رہی ہے مجھے سو گائز آپ لوگوں نے دیکھا ہے میں نے بہت سی ویڈیوز کے اندر اپنا یہ فیشل یوز کیا ہے انوائٹ کا فیشل اس کا ریزلٹ بہت بہت اچھا ہے گیارنٹیڈ فیشل ہے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے بہت بہت اچھا ریزلٹ ہے بہت زبردست ریزلٹ ہے بہت وائٹننگ ٹون پر اس کا ریزلٹ آتا ہے کوئی سائیڈ فیکٹ بھی نہیں ہے اور آل سکن ٹائپ ہے یہ تو خیر ابھی ہم سب لوگ ہم لوگ ابھی تھوڑا تھوڑا جتنا ہمیں پروڈک کی نیڈ ہے اس کو ایک چھوٹے سے باؤن میں نکال رہے ہیں تاکہ ہمیں بار بار اس کو باکس کو کھول کے نکالنے کی ضرورت نہ ہوں دا کہ ہمارے ٹائم نہ ویسٹ ہو تو ہم لوگوں نے اس طریقے سے نکال دیا ہے سکن پالش پہ ساتھ میں یوز کر رہے ہیں سویس کی اور اس طریقے سے نکالنے سے یہ ہے کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی آپ کو پیشل کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے رموٹ پہ کرتے جائیں گے تو گھر اب سب سے پہلا جب پروسیسر آپ سب کو بتا ہوں گا اب سب سے پہلا پروسیس ہو رہا ہے یہاں پہ کلنزر کا کلنزر اچھے طریقے سے اپلائے کرنا ہے پورے فیس پہ پہلا اچھے طریقے سے آپ کو کریم لگا دیں کریم لگانے کے بعد آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے نیکس سے شولڈر سے ہلکا 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 مساج کے سٹیپس پہ ساتھ ساتھ دیتے جانے ہیں اور سکن پہ پھر آپ آئے گے اور سکن کے سٹیپس دینے ہیں اچھی طریقے سے کلنزنگ کرنی ہے تاکہ سکن ون ٹون ہوتی جائے سکن کو اچھی طریقے سے وہی آپ لوگوں نے پروفیشنل آپ لوگوں نے پروپر سٹیپس دینے ہیں تاکہ جن کا فیشل ہو رہا ہو جائے وہ آپ گھر میں کریں چاہے آپ کہیں پہ بھی کلائنٹ کو ہمیشہ ریلیکس ملنا چاہیے آپ لوگ کی سٹیپس ایسے ہوں اور پریشر پوائنٹ بھی ہمیشہ پوچھنا چاہیے کہ زیادہ پریشر فیل تو نہیں ہو رہا کلائنٹ کو ہمیشہ پوچھنا ہے پریشر کتنا دینا ہے کتنا ہمیشہ دینا سکن کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے اپنے سٹیپس دینے ہیں زیادہ سکن پہ ہارڈ ہینڈز نہیں لگانے اور اچھی طریقے سے دیکھیں آپ لوگ نوز کی سائٹ پہ اور ڈاک سرکلز کی سائٹ پہ پورے فیس پہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے پورا ایریا کور کرنا ہے کچھ کوئی ایریا چھوڑنا نہیں اچھی طریقے سے اس طریقے سے آپ لوگوں نے کلینزنگ کرنی ہے تقریبا پانچ سات منٹ تک آٹھ منٹ تک آپ لوگوں نے کلینزنگ کرنی ہے کلینزنگ کرنے کے بعد جو سٹیپ ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے آفٹر کلینزنگ زیادہ سی بات کلینزنگ کا اتم ہوگی اس کے بعد پھر آپ لوگ کو دوسرا سٹیپ بتائیں گے اور اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے کلینزنگ کو ریموف کرنا ہے جب آپ لوگ کے کلینزنگ ہو جائے اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے پروڈک کو نکالنا ہے بار بار باول کو واش کرنا ہے پف کو بھی بار بار واش کرنا ہے تاگہ وہ جو آپ لوگوں نے ریموف کیا ہے اگر وہ سب رہ جائے گا تو پھر جب آپ لوگ واپس سے ریموف کریں گے تو وہ بہت زیادہ ڈرٹی سا ہو جاتا ہے بہت زیادہ اب ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے سکرابنگ کا سکرابنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے اچھے طریقے سے پروڈک کو فیس پہ نیک پہ شولڈر سپیٹ سپیٹ آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر سٹیپس دینا شروع کرنا ہے اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے سپیٹ کر دیا اور پھر آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے سکرابنگ سکرابنگ بھی آپ لوگوں نے فیس پہ ہلکے ہاتھ سے سکراب کرنا ہے خاص طور پر جگس کی سائٹ پر ڈارک سرکلز کی سائٹ پر اور آپ کا آنکھوں کی سائٹ پر آئس کی سائٹ پر یہ سارے پارٹ بہت سنسیٹیو ہوتے ہیں ہم لوگوں نے پریشر صرف اور صرف ٹی زون ایریا میں پریشر دینا ہے وہ بھی نارمل پریشر دینا ہے کیونکہ سکن سنسیٹیو ہوتی ہے ہم سب لوگوں کے اگر ہم بہت زیادہ سٹرانگ جیسے ہم کلنزنگ کرتے ہیں ویسے اگر ہم لوگوں نے سکرابنگ پورے فیس پر کی تو ہمارے سکن پر ریش پر سکتا ہے سکن ہماری ریڈ ہو سکتی ہے سکن پر ایکنی نکل سکتی ہے کیونکہ سکراب کی وجہ سے ہمارے سکن کے پورس جو ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے سکن پر لائک بلیک ہیٹ وائٹ ہیٹ کوئی بھی وات ایور تو جب ہم سکرابنگ کرتے ہیں سکرابنگ کے بعد جو ہے وہ جب ریموف ہو جاتا ہے وہ وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹ تو پورز اوپن ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے سکن پر کوئی سے چیز نہیں ہے تب بھی پورز اوپن ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے شاید چیز نہیں ہوگی کی نہیں کی ہوگی جب بھی آپ لوگ پیشل کرواتے ہیں تو دیر کے بعد یہ نیکس ٹپ بہت سارا پیس پر آئل آیا ہے وہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کے سکن کے پورز اوپن ہوئے ہو ہوتے ہیں تو خیر آپ لوگوں نے بہت زیادہ سٹرانگلی ہاتھوں سے بہت بہت رگر کر کے آپ کو سکرابنگ نہیں کرنی بلکل سوفٹلی اچھی طریقے سے کرنا ہے کلائنٹ کو ایریٹیشن نہ ہو گھبراہت نہ ہو پروڈک سے اور پھر اچھی طریقے سے کلنزنگ کرنے کے بعد تقریباً پائی فکر سیکس منٹ تک کلنزنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ریموف کر دینا ہے اچھی طریقے سے ریموف کرنا ہے اکثر سکراب کے ذرات جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز وہ ہوتے ہیں وہ سکن پہ رہ جاتے ہیں جو کہ بڑا ایریٹیٹ کرتے ہیں کلائنٹ کو خیر اب ہم لگا رہے ہیں ان کا مساج کریم مساج کریم کو بھی آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے سکن پہ لگانا ہے مساج ہی دیکھیں مین سٹیپ ہوتا ہے آپ لوگوں کے فیشل کی جان ہوتی ہے مساج کریم مساج آپ لوگوں نے جتنا اچھا کلائنٹ کو دیا کلائنٹ بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ کلائنٹ کی سب تھکان جو ہوتی ہے وہ مساج کریم سے دور ہو جاتی ہے مساج کریم سے دور ہو جاتی ہے مساج کریم سے دور ہو جاتی ہے جس میں آگے خود کی بہت 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 انیرڈی لگتی ہے لیکن سار ڈیوٹی سار ورگ ٹو سیٹسفائی آئے کلائنٹ تو آپ کو ہمیشہ ہی جب بھی آپ کو افیشل کرے گھر میں کسی کے بھی تو آپ لوگوں نے مساج اتنا اچھا دینا ہے کلائنٹ کو کہ ان کو ریلیکس اتنا ملے اتنا ریلیکس ملے کہ وہ نیکس جن بھی آپ لوگ کے پاس ہے اور دکھر ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے ترسی لائٹس کھولی بھی ہیں اگر آپ ترسی مٹ لائٹس اور ڈیم لائٹس اوپن کر دیں تو اس سے بھی بہت سکون ملتا ہے اور نہ ترسی آنکھوں پر لائٹس پرتی دوستہ بھی تھوڑا سی ریٹیشن ہوتی لیکن خیاری تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ لوگوں نے سٹیپس بہت اچھے دینے بہت سارے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں آنکھوں کے پاس سر کے پاس چھوٹے چھوٹے سے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے پریس کرنا ہے شولڈر کے پاس نیک کے پاس بیک بیک مساج یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پروپر سٹیپس لینے ہیں تاکہ کلائنٹ جو ہے سیٹسفائے ہو اور کلائنٹ کو جتنا زیادہ ریلکسیشن ملے گا اتنا آپ کا فیشل بھی اچھا ہوگا اور کلائنٹ بھی سیٹسفائے ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ پریشر پوائنٹس یہ جس طریقے سے یہ کر رہی ہیں آپ لوگوں نے بھی اس طریقے سے ہی کرنا لیکن ان کے پریشر پوائنٹ آپ لوگوں نے پریشر پوائنٹس کرتے ساتھ پوچھتے پر جانے کہ یہ بہت آپ کو سٹرونگلی ہاتھ تو نہیں لگ رہا تو وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ نہیں پریشر ٹھیک ہے تو اس کے اکورڈنگ پر آپ لوگوں نے پریشر دینا ہے تو خیر اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سٹیپس دیتے جانے ہیں مساج کے تقریبا اگر آپ اچھا مساج دینا چاہیں تقریبا آج سے نو منٹ یا میکسیم دس منٹ تک اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ لوگ ایزیلی کر سکتی ہیں مساج مساج سے بہت تھکان لوگوں کی دور ہوتی ہے بہت ریلیکسیشن ملتا ہے مائنڈ کو بہت ریلیکسیشن ملتا ہے بہت سکون ملتا ہے تو آپ لوگوں نے مساج کے اندر بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے لڑکیوں بلکل بی کنجوسی نہیں کرنی ہے بہت بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مساج کے سٹیپس دینے ہیں تاکہ کلائنٹ جو بھی ہو اس چلی سے سو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ابھی بھی ہمارا مساج کے سٹیپس وہ ختم نہیں ہوئے ہیں اور یہ تقریباً سو چکی ہیں جو ہماری ہیں کلائنٹ یہ سو چکی ہیں کیونکہ ان کو اتنا سکون مل رہا ہے اتنا لانگ پیریڈ آ جاتا ہے ٹائم میں کہ وہ کافی عرصے سے انہوں نے کچھ نہیں کروایا لیکن جب انہوں نے کروایا تو واقعی میں آپ ہونے سارٹنگ میں ویڈیو کے دیکھا کہ ان کو سچ میں بہت 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 ریلیکسیشن ملتا ہے کلائنٹ اور یہ دیکھیں آپ لوگ کتنے اچھے سٹیپس اٹھا رہی ہیں یہ میری ہی سلون کی لڑکی ہے میں اس لئے تعریف نہیں کر رہی کہ میرے سلون میں ہیں بہت بہت اچھے سٹیپس یہ لیتی ہیں بہت اچھا ان کا فیشل ہے اور آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو خیر یہ دیکھیں آپ لوگ میں تو خیر ویڈیو فاس پورورڈ کی ہوئی ہے لیکن اب تقریب 5 مینٹ ہو چکے ہیں اس مساج کو اچھی طریقے سے مساج بھی کر رہی ہیں جب آپ کے ہاتھ جب ڈرائے ہو جائے ڈرائے ہونے کے بعد آپ کے بلکل ابزورب ہو جائے گی آپ کے ہاتھ گیلے نہیں ہو رہے ہوں گ اور مزید ریلیکس دیکلائن کو دینے کے لیے ہیڈ مساج بھی کرنا ہے ہیڈ مساج سے بہت بہت ریلیکس ملتا ہے کیونکہ آپ جتنے بھی ورک لوڈ ہوتا ہے تھکان ہوتی ہے سارا آپ کے شولڈر سے اور آپ کے سر سے اگر آپ ہیڈ مساج کریں تو بہت ریلیکس ملتا ہے خیر ہمارا سیکنڈ سوری فورت ہمارا جو سٹیپ ہے وہ سکن پولیش نی نی سوری ہمارا جو فورت ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے ارجن فیشل جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر سٹیپ فیشل کی جو سیٹ اس میں میرا ایک کریم ہے ارجن فیشل کی ارجن فیشل میں یہ ہے کہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں مساج سکرپ یہ ساری چیز سکن پر انکلووڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں تو یہ سب کچھ چیز جب انکلووڈ ہے اس کو بھی ہم اپلائی کریں گی لیکن اس کو بہت جاتا دیکھ تک اپلائی نہیں کریں گی اس کے نی سکرپ بھی تو ہم لوگوں نے اس کو تقریبا چار سے پانچ منٹ یا تین منٹ تک ہم لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے فیس پہ کلنز کرنا ہے اور پھر اس کو پھر ہم ریموف کر دیں گے بلکل سوفٹ ہاتھوں سے بلکل مائلڈ ہاتھوں سے ہم لوگوں نے کرنا ہے بہت زیادہ رگردنا نہیں ہے سکن پہ کہ سکن پہ ریش ہو جائے اور اچھی طریقے سے کلنزنگ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اس کو ریموف کر دیں گے تو غیر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولی اور آپ مجھے بتائیں آپ سب لوگوں میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں اور آپ لوگ مجھے کمنٹ سے بھی بتایا کریں کہ آپ لوگ اور مزید کیا نیو دیکھنا چاہتے ہیں میک اپ کے حوالے سے یا ویلوگ کے حوالے سے اور ہاں ہمارے ویلوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ کے نئے دیکھ رہے ہیں مجھے بلکل کمنٹ سے کے اندر مجھے بتائیے ہائے میں تو سانسی پھل گئے پھل گئے پھل گئے اور ہمارے کراچی میں کتنی گرمی ہے آپ لوگ دیکھ رہوں گے نا تو خیر یہ بھی سٹیپ ہو گیا گئی اب ہم اپلائی کر رہے ہیں ماسک ماسک کو آپ لوگوں نے لیا تھوڑا سا ماسک لینے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ انکلوڈ کریں گے سوٹنگ لوشن تاکہ تھندک ملے سکن کو گرمی بہت ہے بہت گرمی ہے ہمارے ملک میں کراچی میں تو آپ لوگوں نے ہلکا سا روز وارٹر سپری کرنا ہے اس سے بہت سکون ملتا ہے پورز بھی کلوز ہوتے ہیں کیونکہ آپ روز وارٹر کے بیسکلی ایک ٹونر بھی ہوتا ہے سن بلوک بھی ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے جب اس کو اپلائی کر دیا روز وارٹر کو ہلکا سا ریموو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر ان کے سکن پہ جو پروڈک ہم نے اپلائی کرتا اس کو ریموو کرنے کے بعد پلٹ اس سے پہلے ہم نے ہلکا سا ان کے بلیک ہیڈز ہلکے پھل کے زیادہ بلیک ہیڈز تھے ان کے نوز پہ اتنے زیادہ نئی تھے اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے ریموو کرنا ہے لیکن یہ پن کا آپ لوگ خاص یہاں رکھیں کہ یہ پن کلین ہوں بلکل زیادہ بھی گندی نہ ہوں اکثر ہوسا ہوتا ہے کہ سنونس میں کسی کی بھی فیس پر اپلائی لوگ کر دیتے ہیں وہی چیز سب لوگوں کے لگ رہی ہوتے ہیں آپ کو بلکل نہیں کرنا ہم اشتر نیو پن کرنی ہے اور پرانی بھی اس کو ریٹال سے واش کر کے یوز کرنا ہے تو خیر گائز یہ دیکھیں آپ لوگ کے اب ان کے فیس پہ ماسک اپلائی ہو رہا ہے ماسک کو اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے پروڈکٹ میں کیونکہ ہم لوگوں نے ایک اچھا ریزلٹ دینا ہے اپنی کلائن کو آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے اپلائی کرنا ہے ماسک کی لیئر اچھی طریقے سے لबینے چاہیے کنی سے زیادہ کنی سے کم ایسے بلکل بھی نہیں ہوا نہ چاہیے جہاں جہاں آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہے اس طریقے سے لائک کر دیں میرا چینل کو اور پسند آئے ویڈیو تو پلیز پلیز شیئر بھی کریں فیس بک پہ کہیں پہ بھی اور ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ماسک فیس پہ جو ہیں ان کے لگ رہا ہے اور جہاں جہاں سے ڈرائیو ہوا ہے وہاں پہ ایک لیئر ہم لوگوں نے ماسک کی اور لگائی ہے تاکہ تھوڑا سا ماسک سے ان کے سکن کے جو پولز ہیں وہ جتنے زیادہ کلوز ہوں گی وہ اتنا زیادہ ان کے سکن کے لیے اچھے کیونکہ یہ بلکل بھی اپنے سکن کی کیئر نہیں کرتی ہیں so guys ماسک جب ڈرائی ہو گیا تو ہم لوگوں نے ہلکا سا روز بارٹر سپری کر کے ان کے فیس کو ہلکا سا کلینز کر کے ہم لوگ ماسک کو ریمووو کریں کیونکہ اگر ہم ڈائریکلی ایسے سپنچ لگائیں گے تو وہ ماسک پروپر ریمووو نہیں ہو پاتا وہ ہوتا بھی ہے جو تھوڑا سا سکن پر ریش پڑ جاتا ہے تو ہم نے اچھے طرح اس کو سوپلی ریمووو کریں گے دیکھیں آپ لوگ کتنی ایسی لی ریمووو ہو گیا یہ ماسک کو ہم نے ہلکا سا روز بارٹر سے کلینز کیا ماسک کو ماسک کو اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے ریمووو کرنا ہے سکن پر سے اچھی طریقے سے ریمووو کرنا ہے ہر جگہ سے پف کی ہلپ سے اور ہاں آپ لوگ نے پف اور باؤل بار 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 واش کرنا ہے چینج کرنا ہے ہر دوسری کریم کے بعد ہر پہلی کریم کے بعد پانی چینج کرتے رہے ہیں خیر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ سب کچھ ہو چکا ہے ہم واپس سے روز بارٹرین کی فیس بے سپری کریں گے جو کہ ہمارے فیشل کا فائنل ٹچ ہے فل این فائنل اور آپ لوگ دیکھیں کتنی ریفریشن لگ رہی ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں کتنی خوش لگ رہی ہیں بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے فیشل کا بہت بہت ریلیکسیشن کو ملی اصل میں بیکراؤن پر سانگز پچھ رہے تھے تو اس طرح سے مجھے والیوم اس کی میوٹ کرنے پڑی ورنہ میں آپ لوگ کو بلکل ان کا ریو سناتی جو ایک ویڈیو میں آپ کو سٹارٹنگ میں سنائی بھی تھی اگر مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا گائز اور میرا فیس بک انسٹا ہر چیز کا لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں انکلوڈ ہے اس ویڈیو کی ڈیٹیل بھی ڈسکرپشن باکس میں میں انکلوڈ کر دوں گے اگر آپ روڈک کی ڈیٹیل لینا چاہ رہی ہیں وہ بھی میں انکلوڈ کر دوں گی اگر نہیں بھی کر سکوں تو آپ کامنٹ سے مجھے بتا سکتی ہیں وہاں میں آپ کو ڈائریکلی کمپنی کا لنک بھی سینڈ کر دوں گی سو گائیس تینکوڈ سو مچ فور وچن مائی ویڈیو امید ہے مجھے آپ سب کو میری ویڈیوز بہت بہت پسند آتی ہیں اور آپ لوگ باقی میں انس کا گلو چیک کریں ان کی خوشی چیک کریں ان کو خوش دیکھیں ہم لوگ اتنی خوشی ہوگی اتنی خوشی ہوگی کہ میں آپ لوگ کو بتا آنے سکتی اور اس طرح آپ یقین کے لٹرلی میرا خلق خوش ہو چکا ہے بول بول گے بول بول گے بول بول گے لیکن آپ لوگ ہیں کہ آپ کو نہ حضی کر دیں سبسکرائب کرتی نہیں آپ لوگ میں ناراض ہو جاؤں گی